یہ گھاس کاٹنے کے لیے گندم کاٹنے کے لیے لکٹی کاٹنے کے لیے جھاڑیاں کاٹنے کے لیے اور بھی دیگر فصلیں کاٹنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے یہ دیکھیں جی اس نے ایک منٹ سے بھی کم ٹائم میں پراکو آر پار کر دیا ہے لکٹی کے طور پر بھی کام دے گی ہم نے اس میں سکرو رائیور لگایا جی پہلے اس میں ایک پیچ پہلے سے لگا ہوا ہے ہم اس کو کھولتے ہیں پہلے اور اس کو کھول کے اب دوسری جگہ پہ لگاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو سکرو لگا ہوا ہے اور یہ ہم نے اس کے اوپر رکھا اور اس کو رائٹ کر کے یہ ہم نے ٹائٹ کر دیا لین آجاتی کہ باڈی بریک ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے یہ واحد مشین ہے جس کی باڈی مکمل علمونیم میں تیار کی گئی ہے ایک چارجر رہے ہیں جو بھی گاڈی کا نٹ ہو وہ ٹائر پینچر ہو گیا کوئی بھی کسی بھی قسم کا نٹ آپ اسے کھول بھی سکتے ہیں اور ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک طرف پھنٹی ہو جاتی ہے دیوار والی ایک طرف یہ سادھی ہو جاتی ہے لوہ لکری میں سراخ کرنے والی یعنی آپ کوئی بھی میٹیریل اس پہ آپ رکھیں یہ اس میں سراخ کر سکتی ہے دیوار میں کنکریٹ میں لوہ میں لکری میں ہر قسم کے پلاسک کے میٹیریل میں رائٹ لیفٹ چلتی ہے آپ اس کو سکرو ڈرائیور کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ چار انچی پانچ انچی مختلف سائزز میں گرینڈر لگی ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی سپیشل تار مین میٹر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے مشین آپ کے سامنے آن ہو چکی ہے یہ دس نمبر کا آرڈ ہے یہ دونوں آرڈ آپ اس پہ چلا سکتے ہیں یہ بارہ نمبر کے دس آرڈ اٹ اے ٹائم مسلسل آپ اس پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ پلائیڈ سیٹ دکھاتے ہیں یہ برینڈڈ پلائیڈ سیٹ ہے ہیوی ڈیوٹی ہے اس کی بلیٹ صرف گھومتی ہے اس طرح سے جیسے یہ گھوم رہی ہے اور ڈبل ڈگری جو ہوتا ہے اس کا یہ ہیڈ بھی موویبل ہوتا ہے اس میں یہ ڈبل ڈگری کام کرتی ہے یہ چینسہ جنگل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پیٹرول والا 22 انچ لمبا بلیڈ ہے 52 سی سی انجن ہے اور اس کی قیمت ہے ہم آپ کو یہ دگیں تیار کرنے والی مشین ہے دال کا گھوٹا لگانے والی پالک کا گھوٹا لگانے والی یہ فوڈ گریڈ میٹیریل ہے سٹینلیس ٹیل کا اس میں راڈ ہے یہ مکسر ہے جی دو منٹوں میں آپ کا ایک گھنٹے والا کام دو منٹوں میں کرتا ہے یہ بیٹری آپریٹیڈ ہیچ ٹیمر ہے یہ پودوں کی ڈیزائننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو یہ ایک یونیک ٹول دکھاتے ہیں اس کو ڈائی گرینڈر کہتے ہیں دو سو پچاس پیسیز ٹول کٹ سیٹ ہے اور یہ اسی کا دوسرا ہمارے پاس موڈل ہے مشینیں دونوں ایک جیسی ہیں اس کے ساتھ ٹول ذرا کام ہے یہ دو سو دس پیس کے ساتھ ہے یہ ابھی آپ نے یہ طریقہ اجاز کیا ہے یہ ویسے عام لوگ بھی سٹینلی ہے یہ ہمارے پاس ابھی یہ ٹول نئے ہیں جی بلکل ابھی لوگوں کا بھی اس بارے میں بھی نہیں پتا اور ہمیں بھی زیادہ اس بارے میں نہیں پتا اس نے سوٹی جی مشین نے پوری اگر آپ کے پاس یہ گرینڈر پہلے سے آل ریڈی موجود ہے تو آپ ہم سے صرف یہ اگلا حصہ اس کا خرید کے اپنی مشین کو لکنی کٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ چلا کے دکھاتے یہ ہم نے فٹنگ کی ہے اس کی بلٹن ہے یہ ٹھیک ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوستو بیت کرتا ہوں گے سب خیر خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جی جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لی اور آپ کو کیمرے میں بھی نظر آ رہا ہے بہت ہی زبردست ٹول شاپ پہ بہت ہی مشہور بندے کے پاس آئی ہوئے ہیں جو کہ میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یوٹیوب پہ جو ان کو نہیں جانتے آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم عثمان بھائی ہماری ویور کو سب سے پہلے آپ اپنا ایڈریس بتا دیں ہاپ پیمنٹ پہ ہمارے پاس کیش آن ڈیلیوری سروس ہے ہاپ پیمنٹ پہ ہاپ پیمنٹ پہ ہم آپ کو بتائیں گے جی کہ ہمارا ایڈریس توجہ سے تمام دو سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو بار بار کال کرنی نہ پڑے اور ہمیں بھی بار بار آپ کو ایڈریس سمجھانا نہ پڑے توجہ سے ایڈریس سماعت فرمائیں گے آپ جی ٹی روڈ دروگہ والا کنٹینر مار مارکٹ لاہور شریف گارڈن مارکٹ کا نام ہے اس کو چور بزار بھی کہتے ہیں اور اس کو کنٹینر مارکٹ بھی کہتے ہیں مشہور یہ زیادہ چور بزار سے اور کنٹینر مارکٹ کے نام سے اصل نام اس کا شریف گارڈن ہے شریف گارڈن کی گلی نمبر دو ہے یہ جس بزار میں ہماری دکان ہے اس بزار دو نمبر گلی کے اینڈ میں ہم آتے ہیں یہ مین جی ٹی روڈ پہ اٹک کا پیٹرول پمپ مشہور ہے اٹک پیٹرول پمپ کے اپوزیٹ سائٹ پہ حبیب میٹرو بینک والی گلی گلی نمبر دو کے اینڈ میں مدنی ہارڈ ویر سٹور ہارڈ ویر سٹور ہے ٹھیک ہے تو اسمان بھائی اس ویڈیو میں کون کون سی چیزیں دکھانے مارکٹ اس میں ہم آپ کو بہت سارے ٹولز دکھائیں گے اور ڈیمو بھی ان کے کر کے دکھائیں گے ٹولز کے نام بھی بتائیں گے ان کی کوالٹیز بھی بتائیں گے اور مزید ان کے حوالے سے ڈیٹیلز بھی دیں گے سٹارٹ کرتے ہیں جی اسٹارٹ لیتے ہیں جی اسمان بھائی سب سے پہلے جی سب سے پہلے آپ کو ہم ڈیل مشین چیک کرواتے ہیں جی ٹھیک ہے جو آپ کو کمرشل کام بھی دے سکے اور آپ کے گھر کی بھی نیڈ ساری پوری کر سکے ٹھیک ہے یہ بوش کاپی ڈیل مشین ہے جی اس میں آپ کو جو ہیں سارے بتاتے ہیں یہ ایک طرف ہلٹی ہو جاتی ہے دیوار والی ایک طرف یہ سادھی ہو جاتی ہے لوہی لکری میں سراخ کرنے والی یعنی آپ کوئی بھی میٹیریل اس پہ آپ رکھیں یہ اس میں سراخ کر سکتی ہے دیوار میں کنکریٹ میں لوہی میں لکری میں ہر قسم کے پلاسک کے میٹیریل میں رائٹ لیفٹ چلتی ہیں آپ اس کو سکرو ڈرائیور کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے آگے پیچ کس والی بیٹ لگایا ہے آپ یہ آپ کا سکرو ڈرائیور پیچ کس بن جائے گا اس کی سپیڈ ویریبل ہوتی ہے سپیڈ کم زیادہ ہوتی ہے آپ اس کے آگے مدانی والا مکسر راڈ لگا کے اس کو آپ چھوٹی سی مدانی کے طور پہ بھی مکسر کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ملٹی ٹول کا کام آپ کو دے گی قیمت اس کی چار ہزار دو سر روپے پیور کوپر وائنڈنگ میں ہیں کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی ڈریل کرنے والی یہ آپ کو انشاءاللہ کر کے دے گی اس میں ہمارے پاس ورائیٹی کافی ہے ٹولز ہم آپ کو پریفر کر کے وہ ہی دکھاتے ہیں جو چلنے والے ہیں جی جن کی قیمت بھی مناسب ہو اور جو چلنے والے بھی ہو پائے دار بھی ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ کوپی ہے بوش کی اگر آپ اریجنل میں لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایج سی سی برینڈڈ ہے اصلی ہے اس کے اوپر کیو آر کوڈ ہے یہ کمپنی ہے اس کو سرچ کر کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی قیمت پانچ ہزار آٹھ سو روپے ہے ٹھیک ہے اور یہ کوپی ہے یہ بوش کی کوپی ہے اور یہ ایج سی سی اریجنل ہے زبردست ہے اس کے بعد ہم آپ کو گرینڈرز لکھاتے ہیں یہ چار انچی پانچ انچی مختلف سائزز میں گرینڈر لگی ہیں ان کے اوپر قیمتیں بھی منشن ہیں اس میں پیور کوپر بھی ہیں مکس بھی ہیں یہ ساری کوپیز لگی ہیں ڈیوال ووش مکیٹا یہ کوپی ہیں اس میں اگر آپ برینڈڈ لیتے ہیں اریجنل یہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہیں یہ ہیوی ڈیوٹی پرفیشنل گرینڈرز ہیں اس کی قیمت چار ہزار آٹھ سو روپے ہے اس کی قیمت پانچ ہزار دو سو روپے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سپری گنز دکھاتے ہیں یہ سپری گنز برینڈڈ ہے اوریجنل ہے یہ دو نمبر کوپی ہیں اس کی قیمت چار ہزار پانچ سو روپے ہے اس کی قیمت پانچ ہزار دو سو اور اوریجنل برینڈڈ کی قیمت اصلی کی قیمت چھے ہزار پانچ سو روپے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ ویلڈنگ پلانٹ کا ڈیمو دیں گے پورا ویلڈنگ پلانٹ آپ کو انسٹال کر کے چلا کے چیک کر آکے انشاءاللہ ہمارے پاس یہ ویلڈنگ پلانٹ کی رینج آپ کو بتاتے ہیں یہ تین ڈومیسٹک لیول کی مشینیں اس کی قیمت آٹھ ہزار روپے آئے اس کی قیمت آٹھ ہزار پانسو اور اس کی قیمت نو ہزار پانسو روپے آئے ان تینوں میں سب سے چھوٹی کی مشین یہ ہے یہ ڈیوریبل ہے دو سال سے ہم بیچ رہے ہیں سو سے زیادہ پیسیز ہم سیل کر چکے ہیں اس میں ہمیں کمپلین نہیں ہے کسی قسم کی یہ آپ کے سیمی کمرشل کاموں میں اور گھریلو نیڈز میں ہر طرح کے یوز میں یہ آپ کو کام دے گی اس سے آپ کھڑکی دروازہ بیڈ کرسی ٹیبل جو بھی ویلڈنگ کرنا چاہیں جو بھی پنجرہ بنانا چاہیں چار پائی بنانا چاہیں اپنی بے فکر ہو کے اس پر آپ بنا سکتے ہیں جی ٹھیک ہے اور پرائز کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتاتے جی کہ آپ کس کی پرائز کہیں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں ہماری پرائز انشاءاللہ آپ کو پوری مارکٹ میں سب سے مناسب ملیں گی اور جو چیز بتائیں گے وہ ہی دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس یہ کمرشل لیول میں آ جاتی ہے مشین ہے یہ سیمی کمرشل ہے تیرہ ہزار پانسر پہ اس کی پرائز ہے یہ کمرشل لیول کی مشین ہے جو سارا دن آپ ویلڈنگ کر سکتے ہیں یہ دکانے پہ جو کھڑکیاں دروازے بناتے ہیں وہ یہ ویلڈنگ مشین ہم سے لے کے جاتے ہیں الحمدللہ بہترین چلتی ہیں یہ صبح سے لے کے شام تک اس پہ وہ کھڑکیاں دروازے بنانے کا کام کرتے ہیں اس کی قیمت اٹھارہ ہزار پانسو رپیہ ہے اس میں ہم آپ کو جو مشین ہماری ہوت سیل ہے فیمس ہے یہ آپ کو ہم ایک چلا کے بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ فوگو کمپنی کی دو سو پچاس امپیر والی ویلڈنگ مشین ہے یہ اس کی کیٹلوگ ہے یہ آپ ڈیمو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو پورا ویلڈنگ کر کے دکھاتے ہیں اس کے ساتھ دو لیڈے ہیں یہ ایک ارتھ والی اور ایک ویلڈنگ ہولڈر یہ اس کا ویلڈنگ والا بلیک کلر کا چشمہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو آپ گھر کے سوچ پہ آم وائرنگ پہ بریق تار پہ لگا کے بریق آم وائرنگ پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی سپیشل تار مین میٹر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مشین آپ کے سامنے آن ہو چکی ہے جی اس میں ہیٹ سینسر لگا ہے یہ زیادہ گرم ہو جائے تو یہ ٹرپ بھی کر جاتی ہے آٹومیٹلی خود ٹرپ کر جائے گی جب یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے گی تو خود ہی ری سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ارتھ والی وائر ہے اس کو ہم مائنس پہ لگائیں گے اور یہ کرنٹ والی وائر ہے اس کو ہم پلس پہ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا کرنٹ والیم ہے یہاں سے ہم اس کا کرنٹ کنٹرول کریں گے کرنٹ کم کریں گے باریک چیزوں کو ویلڈنگ کرنے کے لیے اور کرنٹ تیز کریں گے موٹی چیزوں کو ویلڈنگ کرنے کے لیے یہ عام مطلب چھوٹی موٹی شاپ پہ بھی یوز ہو سکتی ہے جی یہ شاپ پہ بھی یوز کرتے ہیں اور یہ گھر میں بھی استعمال کے لیے بڑی بہترین چیز ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کو باریک راڈ چلا آگے دکھاتے ہیں بارہ نمبر کا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو دو سو بارہ امپیر پر سیوز کر رہے ہیں اب ہم اس کا کرنٹ کم کریں گے یہ کرنٹ کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ کرنٹ اس کا ہائی ہوتا جا رہا ہے یہ چیک کریں گے اب ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں دس نمبر موٹی آر ٹھیک ہے موٹی آر ٹھیک ہے یہ دیکھنے ہے جی آپ اس پر موٹی آر ٹھیک ہے اب یہ اب ہم کرنٹ یہ ابھی اس کا فل کرنٹ ہے اب ہم اس کا کرنٹ کم کریں گے یہ کرنٹ کم ہوتا جا رہا ہے کم کرنٹ باریک چیزوں کو ویلڈنگ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور تیز کرنٹ یہ موٹی لوہے کو ویلڈنگ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس پہ آپ سٹیل بھی ویلڈنگ کر سکتے ہیں اور لوہا بھی ویلڈنگ کر سکتے ہیں دبردست آجا بھئی اس کے ساتھ یہ راڈ وغیرہ بھی آپ دیتے ہیں اس کے ساتھ ویلڈنگ گاڈ نہیں ہوتے جی یہ مکمل سیٹ آپ کے سامنے ہے جو ہے آپ نے باکس خالی کر کے آپ کو دکھائے دیا جی اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے جو چھے آپ کے سامنے آپ نے صرف یہ ویلڈنگ گارڈ اپنے خریدنے ہیں اور ویلڈنگ سٹارٹ کر دینا ہے یہ ویلڈنگ والا چشمہ اس میں باکس میں ساتھ آتا ہے سپیشل ویلڈنگ کے والے اس کے چشمہ ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے جی اور پرائس کے والے سے یہ کس طرح سے جی نو ہزار پانچ سو روپے اس کی پرائس ہے دو منٹ سے اس کی ورنٹی بھی ہے دو منٹ کی ورنٹی بھی دیتے ہیں جی دو منٹ سے اس کی ورنٹی قسم کا ٹول ہے اس کو ویلڈنگ والے کٹنگ والے رگڑائی والے کٹائی والے بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتی ہیں یہ مکیٹا کی کاپی ہے جی یہ بوش کی کاپی ہے یہ بوش کی دو نمبر کاپی ہے بوش کی ایک نمبر کاپی ہے اسی طرح مکیٹا میں بھی ہمارے پاس دو نمبر ایک نمبر ہے مکیٹا میں یہ دو نمبر نو ہزار پانچ سو روپے کی اگر ایک نمبر لیں تو پندرہ ہزار پہ کی ہے اسی طرح بوش میں دو نمبر گیارہ ہزار پہ کی ہے اور ایک نمبر اوریجنل کاپر پندرہ ہزار پہ کی ہے یہ ڈیوال کی دو نمبر کاپی ہے اس میں ایک نمبر اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ پلائیڈ سیٹ دکھاتے ہیں ہم یہ یہ برینڈڈ پلائیڈ سیٹ ہے ہیوی ڈیوٹی ہے اس کی قیمت تین ہزار پانچ سو روپے ہے اسی کمپنی کا جو کمرشل ہے یہ انڈسٹریل ہے یہ کمرشل ہے اس کی قیمت چوبیس سو روپے ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہمارے پاس دوسرے برینڈ کے کم قیمت میں اچھی کوالٹی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو یہ لکڑی کا ٹول دکھاتے ہیں جی یہ لکڑی کے ٹول یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ راوٹرز ہیں جی یہ لکڑی کے دروازوں پہ اور بھی کئی قسم کی ڈیزائننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں یہ مکیٹا کی کاپی ہے داس ہزار ٹھیک ہے ماک ٹیک کاپی ہے بارہ ہزار اور یہ سائیک ہے اورجنل ٹھیک ہے اس کی قیمت چودہ ہزار پہ ہے شی اسی طرح یہ رندے ہیں پلینر بھی اس کو کہتے ہیں رنڈہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے اس کی قیمت چھے ہزار پانسوں ہیں۔ جی اس کے بعد یہ سات ہزار پانسوں آٹھ ہزار پانسوں اور نو ہزار اس میں ہمارے پاس بریندڈ اڑیوریڈیرنڈا ہ رنڈہ ہے اس کی کمپی اس کی اڑیورانی campaign کی گرنٹی ہے کہ اس کی قیمت دا سہزار پانچ سو رپیہ اچھا ٹھیک ہے اسمان بھائی یہ تو چیک کروا دی ہے یہ لکڑی والا ٹول ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں ہم نے پہلے آپ کو راوٹر اور پلینر دکھائے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو سرکلر سا دکھاتے ہیں ٹھیک ہے سرکلر سا کو عرف عام میں چھپکا بھی کہتے ہیں لکڑی کٹر بھی کہتے ہیں اصل نام اس کا سرکلر سا ہے ٹھیک ہے سرکلر سا میں ہمارے پاس یہ تین کاپیز ہیں مکیٹا ہٹاچی ڈیوال اس کی قیمت پینسٹھ سو رپیہ اس کی قیمت پچھتر سو اس کی قیمت ایٹی ایٹ آٹھ ہزار آٹھ سو رپیہ اس میں ہمارے پاس یہ دو اریجنل برینڈڈ ہیں اصلی سینکین کمپنی کا اور ایچ سی سی کمپنی کا جی سینکین کمپنی کی قیمت داس ہزار پیہ اور ایچ سی سی کا ہے یہ اریجنل اس کی قیمت گیارہ ہزار رپیہ گیارہ ہزار رپیہ جی یہ جو دکھائیں ہم نے آپ کو یہ سات انچ میں دکھائے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو جو سرکلر سا دکھانے والے ہیں وہ ہیں نو انچی سائز میں یہ دو پیس آپ نو انچی سائز والے دیکھ رہے ہیں اس میں مکیٹا کی کاپی ہے اس کی پرائز بارہ ہزار روپے ہے اس میں اگر آپ اریجنل لیں گے ایچ سی سی کمپنی کا تو اس کی قیمت سولہ ہزار پانچ سو روپے ہے لکڑی سے ہی ریلیٹڈ ہم آپ کو یہ آگے دکھاتے ہیں مائٹر سا ٹھیک ہے یہ المونیم کے بھی کٹ رہے ہیں یہ لکڑی کے بھی کٹ رہے ہیں دس انچی بلیڈ سائز ہے ان کا یہ سنگل ڈگری آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایک دو تین چار اور یہ ایک پیس ہے ہمارے پاس ڈبل ڈگری سنگل ڈگری اور ڈبل ڈگری میں فرق ہی ہوتا ہے کہ سنگل ڈگری کا صرف یہ راؤنڈ پلیٹ صرف گھومتی ہیں اس طرح سے جیسے یہ گھوم رہی ہے اور ڈبل ڈگری جو پانچ سو سے لے کے چوبیس ہزار روپے تک چوبیس ہزار روپے تک ہے اس کے پیچھے آپ نے وہ ڈریل والے چیزیں چھوڑ دی ہیں تو وہ ذرا جی وہ ہم آپ کو یہ لکڑی کے ٹول مکمل کر کے پھر آکے واپس لے کے جائیں گے اس طرف یہ ہمارے پاس مزید لکڑی کے ٹول ہیں اس کو چینسہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چینسہ جنگل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پیٹرول والا ٹھیک ہے بائیس انچ لمبا بلیڈ ہے باون سی سی انجن ہے اور اس کی قیمت اٹھارہ ہزار پانچ سو رپے ٹھیک ہے اسی میں ہمارے پاس یہ سی وی ایس برینڈ کا ہے جی اس کی قیمت بائیس ہزار رپے اور یہ اٹھاون سی سی انجن ہے بائیس انچی بلیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس میں مزید ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں کنسٹرکشن کے ٹولز جی یہ تھوڑے اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے اصل نام اس کا جیک ہیمر ہے ٹھیک ہے جیک ہیمر میں ہمارے پاس موڈل ہمارے پاس پچاسی ایم ایم کا ہے اور ایک موڈل ہمارے پاس پچانوے ایم ایم کا ہے پچانوے ایم ایم کی قیمت باتیس ہزار رپے ہے پچاسی ایم ایم کی قیمت اٹھائیس ہزار رپے ہے اور پینسٹھ ایم ایم کی قیمت ہمارے پاس بائیس ہزار چوبیس ہزار چھبیس ہزار اور چھبیس ہزار رپے تک ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو چھوٹا ہیمر ہے چھوٹا جیک ہے امر یہ نیپون کمپنی کا ہے اریجنل ہے برینڈڈ ہے اس کی قیمت پندرہ ہزار روپے ہے اور اگر یہ ہی آپ مکیٹا کاپی لیں گے پیور کاپر والی تو یہ آپ کو داس ہزار پانچ سو روپے میں پڑے گا اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ پائپ بیلنگ کرنے والا ٹول یہ جو ہمارے گھروں میں پائپ استعمال ہوتے ہیں جی یہ پائپ کے جوڑ لگانے والی مشین ہے ہر گھر کی ضرورت ہے یہ کمرشل ہے آٹومیٹک ہے اس کی قیمت چار ہزار پانچ سو روپے ہے یہ مینویل ہے چھے ڈائیوں والی اس کی قیمت تین ہزار روپے ہیں اور یہ مینویل ہے تین ڈائیوں والی اس کی قیمت سترہ سو پچاس روپے ہیں یہ کیا پڑے ہوئے بھئی جی یہ کریمپنگ ٹول ہے یہ واپڑا والے استعمال کرتے ہیں جو موٹی وائرز کو آگے کھمبل لگاتے ہیں یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے ہائیڈرالک ہے اس کی قیمت آٹھ ہزار پانچ سو روپے ہیں یہ دکھاتے ہیں جی ہم آپ کو یہ دگیں پیار کرنے والی مشین ہے دال کا گھوٹا لگانے والی پالک کا گھوٹا لگانے والی یہ فوڈ گریڈ میٹیریل ہے سٹینلیس ٹیل کا اس میں راد ہے اچھا یہ مکسر ہے جی دو منٹوں میں آپ کا ایک گھنٹے والا کام دو منٹوں میں کرتا ہے یہ بھی مکسر ہے یہ سیمنٹ مکس کرنے کے لیے پینٹ مکس کرنے کے لیے اور دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے یہ کھانے پینے کے لیے استعمال کھانے پینے والی چیزوں میں دے کے بنتی ہیں دے کے بنتی ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک جو پہلے ہاتھ سے گھوٹا لگاتے تھے دال کو یا پالک کو گھنٹا گھنٹا وہ اب صرف پانچ منٹ میں اپنا کام اس مشین کے ذریعے پورا کریں گے اس کی قیمت پندرہ ہزار روپے ہے اور اس کی قیمت نو ہزار نو ہزار پانچ سو روپے ہے نو ہزار پانچ سو ہے جی جی آپ کی بیک سائیڈ پہ پڑا ہوگا یہ کیا رکھ ہوگا آپ نے جی یہ ہے جی بیٹری والا ہیچ ٹیمر ٹھیک ہے بیٹری والا ہیچ ٹیمر جو ہے اس میں بھی ہمارے پاس ورائٹی ہے یہ منی ہے اور اس میں جو ہمارے پاس ہیوی ڈیوٹی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں چیک ہے یہ دیکھتے ہیں یہ بیٹری اوپریٹیڈ ہیچ ٹیمر ہے یہ پودوں کی ڈیزائننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جی اس کی قیمت چھبیس ہزار رپیہ اور اس میں ہمارے پاس بھی ہے بجلی سے چلنے والا جس کی قیمت تیرہ ہزار پانچ سو رپیہ ہے جو بجلی والا ہے وہ میں نے پشاور کا سولہ ہزار میں دکھایا ہوا ہے اچھا جی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے جی جی یہ چیک کروا دیں یہ دیکھتے ہیں یہ ایلیکٹرک ہیچ ٹیمر ہے ٹھیک ہے اٹھارہ انچ لمبا اس کا بلیڈ ہے ٹھیک ہے پودوں کی ڈیزائننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے پیور کھاپر میکس میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس یہ جو ٹول ہے ہم آپ کو گرانٹی سے دیں گے جو بھی پیور کھاپر کا وہ انشاءاللہ پیور کھاپر ہی ہوگا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جو چیزیں ہم نے چھوڑ دیتی وہ والی چیزیں کور کرتے ہیں آپ کو کار واشر کی ڈیمو دیں گے انشاءاللہ آپ کو چینسا مشین کی ٹیمو دیں گے جی یہاں پہ آپ کے پاس یہ تھوڑا ائر پریشر پڑی ہوئے اور یہ والی چیز جی یہ چیزیں ہماری رہ گئی تھی جی پہلے جی یہ ائر انفلیٹر ہے ٹھیک ہے گاڑیوں میں ہوا بھرنے والی مشین ہے جی یہ دونوں سنگل پسٹن ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت تین ہزار پانسو ہے یہ تیوٹا ایک نمبر نہیں ہے اور ہے بھی سلور وائنڈنگ میں یہ بھی مکیٹا نہیں ہے لیکن یہ پیور کوپر وائنڈنگ کی مشین ہے جو آپ کی گاڑی کا بیٹھا ہوا ٹائر ایک منٹ میں اٹھا سکتا ہے پیور کوپر وائنڈنگ ہیوی ڈیوٹی مشین ہے چار ہزار پانسو روپے میں اور اگر آپ دبل پسٹن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مکمل پیکیج ہے پینچر ٹول کٹ کے ساتھ دبل پسٹن والا جو آپ کے ٹریکٹر ٹرالی گاڑی ہر قسم کی چیز کو ہوا ٹائر میں بر سکتا ہے بارہ بول کی بیٹری سے آپ بیٹری کے ساتھ ڈیریکٹ بھی لگا سکتے ہیں اور گاڑی کے اندر لائٹر والی جگہ پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی قیمت سات ازار پانچ سو روپے ہے اس کے بعد ہم آپ کو یہ ایک یونیک ٹول دکھاتے ہیں اس کو ڈائی گرینڈر کہتے ہیں دو سو پچاس پیسیز ٹول کٹ سیٹ ہے اور یہ اسی کا دوسرا ہمارے پاس موڈل ہے مشینیں دونوں ایک جیسی ہیں اس کے ساتھ ٹول زرہ کم ہے یہ دو سو دس پیس کے ساتھ ہے اس کی پرائیس چھ ہزار روپے ہے اور اس کی پرائیس سات ہزار روپے ہے تو یہ عثمان بھئی کرتی کیا ہے یہ ڈاکٹر لوہار ترخان پنکار ہر قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ڈیزائننگ کے لیے کٹنگ کے لیے رگڑائی کے لیے پالشنگ کے لیے اور بھی بہت سارے کاموں میں یہ استعمال ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس اوریجنل برینڈڈ بھی ہے سینکن کمپنی کی اس کی قیمت آٹھ ہزار پانچ سو روپے ہے آٹھ ہزار پانچ سو روپے تو اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آپ کے پاس ڈریل مشین پڑی ہوئی یہ آٹومیٹک ہے ہم آپ کو یہ بیٹری والی ڈریل مشین دکھاتے ہیں جی اس کے ساتھ آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اپنے گھر کے یہ سکرو ڈرائیور بھی ہے پیچ کھولنے اور کسنے والی مشین بھی ہے یہ نٹ کھولنے کسنے والی مشین بھی ہے اور یہ پیچ کس بھی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ یہ راڈ لگا کے جی اس مشین کو آپ مکسر بھی بنا سکتے ہیں یہ لگتے ہیں اس میں ہم آپ کو لگا کے چلا کے بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کو یہ ابھی آپ نے یہ طریقہ اجاز کی ہے یہ ویسے عام لوگ بھی یہ ہمارے پاس ابھی یہ ٹول نئے ہیں جی بلکل ابھی لوگوں کا بھی اس بارے میں بھی نہیں پتا اور ہمیں بھی زیادہ اس بارے میں نہیں پتا یہ بہترین دیکھے بھی آپ کا کام دے رہے ہم آپ کو اس کا ڈیمو بھی دیں گے انشاء اللہ بالٹی میں آپ کو چلا کے مکسر بنا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے تھوٹی جی مچین نے پوری بالٹی کو آپ نے گھما دیا ہے وہ دیکھیں ابھی تک گھوم لیا ہے اسے تو بندہ کپڑے بھی دوسکتا ہے یہ بہت سارے کام آپ کے کر سکتے ہیں ہاں نا کیونکہ واشنگ مچین بھی بھی سکتی ہے یہ جی آپ کو اس کے مزید استعمال بھی بتاتے ہیں بیٹری ڈالی ریل مشین کے یہ لوہے میں لکڑی میں سراغ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے پیچ لگانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے آپ کو یہ ہم لکڑی میں سراغ کر کے دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اس نے ایک منٹ سے بھی کم ٹائم میں سراغ کو آر پار کر دیا لکڑی ہے یہ ایک موٹی لکڑی ہے جی اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے ایک منٹ دیکھ Viаем ج حقا نہیں کیا لکڑی میں حقا نہیں ہے آپ کو اس کے بھی مزید استعمال بتاتے ہیں یہ آپ کو سکر Не رائیور کے طور پہ بھی کام دے گی ہم نے اس میں Dale لگایا کہ پہلے میں ایک بیچ پہلے سے لگا ہو ہے ہم اس کو کھولتے ہیں پہلے اور اس کو کھول کے باتے ہیں جی اور یہ ہم نے اس کے اوپر رکھا اور اس کو رائٹ کر کے یہ ہم نے ٹائٹ کر دیا یہ پیچ لگ بھی گیا اور اب یہ دیکھئے یہ پیچ اس میں سے کھل بھی گیا جی اور بہت آسانی بہت آسانی سے جو کام آپ کے گھنٹوں پیچوں کے کام ہوتے ہیں وہ آپ اس کے ذریعے منٹوں میں کر سکتے ہیں یہ مشین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اریجنل برینڈڈ ہے ساریڈ کمپنی کی نیو بیٹ کمپنی ہے ساریڈ اس کا برینڈ ہے یہ مشین دو بیٹریوں کے ساتھ مکمل ٹول کی سیٹ کے ساتھ آپ کو ملے گی 7 500 رپے کی ٹھیک ہے اور اس میں جو ہم نے آپ کو پہلے دکھائی تھی یہ بھی اتنی پاور کی مشین ہے لیکن یہ ڈیوال کی کوپی ہے اس کی قیمت 6 500 رپے ہے یہ بھی دو بیٹریوں کے ساتھ ہے ٹول کے ساتھ ہے اچھی کوالٹی کی مشین ہے لیکن ڈیوالٹ اوریجنل نہیں ہے ڈیوالٹ کی کوپی ہے اس کی قیمت 6500 ہے اس کے بعد آپ کو یہ ایک یونیک ٹول ہے جی یہ بالکل نئے نئیو آرائیول ہے اس کی جو یوز ہے وہ ہے جی شیپ ٹریمر کسی بھی جانور کے جسم کے بال اتارنے کے لیے مشین استعمال ہوتی ہے جی اس کی قیمت چودہ ہزار پانچ سو روپے ہے زبردست کیونکہ یہ پہلے نہیں ہے کمی دیکھ نہیں آپ کے پاس یہ نہیں ہے یہ نیو ٹول ہے جی ٹھیک ہے زبردست کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے پاس یہ ٹول ہے بلکل یہ اینیمل کلپر ہے ٹھیک ہے جی اسمان بھائی تو یہ والی جگہ تقریبا ہم نے جی ہمارے یہ ٹول مکمل ہو گئے ہم آپ کو ہینڈ ٹولز دکھاتے ہیں جی ہینڈ ٹولز یہ والا پوری دیوال کو کور کر لیتے ہیں جی انسان جی ادھر سے آجائیں یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں جی بلور سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ الیکٹرک بلور ہے ہر قسم کی چیز کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ لسی ڈی کے لیے کمپیوٹر کے لیے دکان میں گھر میں ورکشاپ میں ہر طرح کی جگہ پہ یہ صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں سٹارٹنگ پرائس ہمارے پاس دو ہزار چار سو سے ہے اس کے بعد چھبیس سو روپے ہے دو ہزار چار سو اور چھبیس سو میں وائنڈنگ سلور کوپر مکس ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیور کوپر وائنڈنگ میں ہوتے ہیں جی اس میں بتیس سو سے سٹارٹنگ ہے چھتی سو کا ہے اڈھتیس سو کا ہے گیاالے سو کا ہے اور پانچ mil니다 سو رپے ہے یا تو پرائس کا فرق کیوں ہے اس منہ پرائس کا فرق دکھاک اس کی پاور سے لنک ہے س PS4 سے لنک ہے اور اس کی بارڈی کے میٹریل سے اندر موٹر کے میٹریل سے اس کا نقل ہے جیسے جیسے سو بڑھتی جاتی ہے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس کی کوالٹی بھی بیتر ہو جاتی ہے میٹریل بھی بہتر ہو جاتا ہے اور پریشر بھی بیتر ہو جاتا ہے اس میں ہم آپ کو یہ چیز دکھائیں گے یہ ہیوی ویٹ جی اچھی کوالٹی کی مشین ہے اور علمونیم باڈی میں ہے اس سے پہلے آپ نے یہ کبھی شاید نہ دیکھا اور جتنے بھی بلور آپ نے دیکھے ہوں گے وہ سارے پلاسٹک باڈی میں ہی دیکھیں گے پلاسٹک باڈی میں اکثر کمپلین آ جاتی کہ باڈی بریک ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے یہ واحد مشین ہے جس کی باڈی مکمل علمونیم میں تیار کی گئی ہے اور ہیوی ویٹ ہے مناسب قیمت میں زبردست چیز ہے پریشر بھی اس کا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے عثمان بی یہ بھی آپ نے رکھی ہمیں دکھانے کے لیے یہ ہمارے پاس گوٹی مشین ہے یہ گاڑیوں کے اور مختلف قسم کے نٹ مشینوں کے کھولنے اور کسنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بتیس نمبر تک والی گوٹی مشین ہے اور یہ چوبائیس نمبر تک والی گوٹی مشین ہے ٹھیک ہے جی اس کی قیمت تیرہ ہزار پانچ سور پی ہے اس کی قیمت اٹھارہ ہزار پانچ سور پی ہے یہ دونوں الیکٹرک ہیں بجلی سے چلنے والی اس میں ہمارے پاس یہ ایک نئی مشین آئی ہے جو بیٹری اپریٹیڈ ہے اچھا بیٹری اپریٹیڈ ہے ہاں جی یہ لوگ اب بھروں میں بھی رکھ رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے استعمال کے لیے اور موٹر سائیکل کی ورکشاپ میں گاڑیوں کی ورکشاپ میں بھی یہ ٹول بہت استعمال ہو رہا ہے دو بیٹری ہیں اس کے ساتھ ہیوی ٹیو ٹیپ زیادہ ہمپیرز کی اور اس کی ایک چارجر ہے جو بھی گاڑی کا نٹ ہو وہ ٹائر پینچر ہو گیا کوئی بھی کسی بھی قسم کا نٹ آپ اسے کھول بھی سکتے ہیں اور ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا جو کام آپ ایک گھنٹے میں کرتے ہیں چار ویل کھولنے کا وہ آپ پانچ منٹ میں اس سے کر سکتے ہیں اس کی کیمت چودہ ہزار پانچ سو روپے ہے ڈبل بیٹری کے ساتھ یہ بہت ضروری چیز ہے اس کو بعد ہم آپ کو یہ ایک نیا ٹول دکھاتے ہیں یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ریلیٹڈ ٹول ہے اس کی جو بیسک یوز ہے وہ ٹائل لگانے والے استعمال کرتے ہیں یا فرش کا لیول استعمال بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بھی کئی جگہوں پر یہ استعمال ہوتا ہے اس کا بیسک کام ہے لیول کرنا کسی بھی چیز کا لیول چیک کرنا ہوتا ہے یہ لیزر پھلا دے گا چاروں طرف لیزر کے ذریعے آپ اس کا لیول ہر جگہ پہ چیک کر سکتے ہیں سروے میں بھی کام آ سکتے ہیں بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے اس کی پرائز بھی چودہ ہزار پانچ سو روپے ہیں چودہ ہزار پانچ سو روپے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی پلائر اچھا پلائر میں ہمارے پاس ورائیٹی ہے جی یہ دو سو اسی روپے کا ہے یہ چھے سو روپے کا ہے پلائر جب بھی خریدنا ہے کسٹمر تو اس کی کوشش ہوتی ہے ایک نمبر لے لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی جس دکان پہ بھی جائیں گے آپ کو یہی پلائر ایک نمبر کہہ کے دیا جائے گا یہ سب دیکھنے والوں کے لیے یہ اب میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ پلاس جہاں سے بھی خریدیں گے جیسا بھی خریدیں گے یہ ناکس کوالیٹی کا پلاس ہے یہ پیسے ضائع کرنے والی بات ہے جہاں پہ آپ دوستو اپنے ضائع کریں تھوڑے پیسے اس میں اور ملا کے ایک نمبر چیز خریدیں صرف چھے سو روپے میں اوریجنل پرائیڈ کا کمپنی کا پلاس ہے اس میں ہمارے پاس یہ جو ہے کمرشل پلاس ہے اور یہ ہمارے پاس ایک انڈسٹریل پلاس ہے چھیک ہے یہ انڈسٹریل پلاس ہے اس کا میٹیریل بھی ہیوی ہے گریپ بھی ہیوی ہے اس میں آپشن بھی زیادہ ہیں یہ نیچے نیچے والی سائیڈ پہ یہ وائر کو تھمبل پنچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اوپر سے یہ وائر پکڑ کے چھینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں کٹر بھی ہے اور بھی دیگر کئی کام ہمیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ مکمل تین پیسوں کا سیٹ ہے ہمارے پاس اس کی قیمت اٹھارہ سو روپے ہے اٹھارہ سو روپے ہے اٹھارہ سو روپے یہ اس کے بعد پیچ willkommen دکھاتے جی یہ سیٹ ہے اس میں چار سائٹ بھی اور سنگل سائٹ بھی ہے یہ سات پیس ہیں مختلف سائزوں میں سیٹ ہے ہیوی ڈیوٹی ہے اس کے اوپر آپ تھوڑے بھی مار سکتے ہیں فل راڈ پیچکس اس کو کہتے ہیں یہ وزن بھی اس کا ٹھیک تھاک ہے اور اس کی قیمت صرف سولہ سو پچاس روپے ہے زبردست جی اس میں ہمارے پاس یہ بجلی کے استعمال والا ہے اور یہ کمرشل استعمال والا ہے یہ بجلی کے استعمال والا جو ہے اس کی قیمت تیرہ سو پچاس روپے اس میں بھی سات پیس ہیں چار مو والے سیدھے مو والے ٹوٹل مختلف سائز ہو کے ٹھیک ہے یہ پی پی آر سی کٹر ہے جی پائپ کاٹنے والا اس کی قیمت آٹھ سو پچاس روپے اس پہ ہمارے پاس کم قیمت والے بھی ہیں اور یہ ویلڈنگ والے استعمال کرتے ہیں جی یہ بلکل نئی آرائیول ٹول ہے اس کو میگنٹ گنیا کہتے ہیں اچھا میگنٹ گنیا کوئی بھی فریم آپ کسی بھی قسم کا ویلڈنگ کر رہے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدر مند اور سازگار چیز ہے ٹھیک ہے جی اس پہنو تھوڑا سا بیک چلتے ہیں ہم نے ایک چیئر پہ بھی ایک چیز کو لکے رکھی ہوئی ہے جی یہ ہم نے رکھی ہے جی بڑی بیٹری والی ہیوی ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیل مشین ٹھیک ہے آپ کو پہلے ہم نے جو ڈیل مشینیں دکھائی ہیں وہ بارہ وولٹ کی چھوٹی بیٹری والی تھی ٹھیک ہے یہ چوبیس وولٹ کی ہیوی ڈیوٹی ڈیل مشین ہے یہ بھی ہم اپنے کسٹمرز کو اس کے حوالے سے بھی اوینس دیں گے کہ اس پہ جتنے وولٹ لکھے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی کسی پہ اعتبار مت کریں جتنے بھی وولٹ لکھے ہوتے ہیں زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ فیک لکھے ہوتے ہیں اس میں اکیس وولٹ سے اوپر مشین آج تک آئی نہیں ہے نہ آتی ہے اوپر ویٹری کے اوپر چھویس بھی لکھا ہوتا ہے چوبیس بھی بھی آلیس بھی چالیس بھی چھالیس بھی آٹالیس سکت اس پہ لکھا ہوتا ہے لیکن مشین کے اوریجنل وولٹ چارجر کے جو اوپر لکھے ہوں گے اس سے دو تین وولٹ کم ہوتے ہیں جب بھی آپ مشین خریدیں اس کا چارجر کے وولٹ یہاں سے ضرور چیک کریں اچھا یہی سے پتا چلتا ہے یہی سے پتا چلتا ہے اس کے اوپر چوبیس وولٹ لکھا ہوا ہے ویسے یہ اوریجنلی اٹھارہ وولٹ میں ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت نوہزار پانچو رپے ہیں دبل بیٹری ہیوی ڈوٹی مشین ہے مکمل سیٹ دو بیٹری ایک چارجر اس کی قیمت نوہزار پانچو رپے ہے اس مشین میں سہولت یہ ہے کہ اس کی بیٹری بھی مل جاتی ہے اس کا چارجر بھی مل جاتا ہے اس کی موٹر بھی مل جاتا ہے اور اس کا گیر بھی مل جاتا ہے ا۔ا تھیک ہے عصبان بھائی ایک وہ سامنے چیز رہ گی اť اپر اس کے بعد آپ کی جو کار باشہ ہے وہ ایک دھوار بات بھی جی آجیں آپ دکھائیں ساتھ اگر کوئی چیز آپ کی نظر میں آتا ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں یقین کریں ایک ایک چیز دکھائیں گے تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا لیا عثمان میں یہاں پہ بھی چیزیں یہ دکھا دیں جی یہ ایک ٹول ہمارا رہ گیا جی یہ بڑا یوسفول ٹول ہے بارہ سو پچاس روپے اس کی قیمت ہے اور یہ ملٹی پانہ ہے جی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی پانہ آپ کو آٹھ سائز دیتا ہے چھیک چار سائز اس طرف سے اور چار سائز اس طرف سے یعنی کوئی بھی نٹ اپ جگہ پہ مختلف جہاں پہ لگی ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو بار بار ازار اپنا چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہی ازار سے آٹھ دس قسم کے نٹ بورٹ جو ہیں وہ اسے کھول سکتے ہیں اور ٹائٹ کر سکتے ہیں یہ الکی سیٹ بھی نہیں ہم نے آپ کو دکھائے پہلے یہ الکی سیٹ دیکھ سکتے ہیں الکی سیٹ میں بھی لوگ کہتے ہیں جی ایک نمبر الکی سیٹ نہیں ملتے یہ اریجنل ایک نمبر پرائیڈ کمپنی کے الکی سیٹ ہے اس میں میڈیم سائز ہے اور یہ فل سائز ہے جمبو سائز کی قیمت چھے سو پچاس روپے ہے اور میڈیم سائز کی قیمت پانچ سو پچاس روپے اس میں سمال سائز بھی ہوتا ہے ہمارے پاس جس کی قیمت چھے سو پچاس روپے ہے یہ جی ہے ہول سا یہ لکڑی میں سراغ کرنے کے لیے بڑے بڑے سراغ چھوٹی ڈیل مشین سے کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو بڑے سراغ کرنے کے لیے بڑی مشینوں کی ضرورت نہیں ہے آپ چھوٹی ڈیل میں ہی اپنے یہ ٹول لگا کے اس کو آپ لکڑی میں بڑے بڑے ہول نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پھر بڑا آجاتا ہے یہ بڑے سائز کا آجاتا ہے اس کی سائز دو انچ تک سائز ہے اور یہ پانچ انچ تک سائز ہے یہ پانچ انچ تک والے کی قیمت نو سو پچاس روپے ہیں اور دو انچ تک والے کی قیمت چھے سو پچاس روپے ہیں چیک ہے زبردستو یہ ہم مشین دکھانے آئے تھے لیکن ماشاء اللہ سے چیزیں کافی مل گئے یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سمان اتنا پڑا ہوا ہے بھائی کے پاس ابھی اس کا سیزن آگیا جی ابھی اس کا سیزن آگیا جی یہ کٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے گندم کی کٹائی کے لیے استعمال ہوتی ہے گندم کے بعد اس کو فرد کی امرے میں آ نہیں رہا اسمان بھئی تھوڑا سا مجھے آنے دیں میں جاتا ہوں گھتری سائٹ پہ پچی آپ کے یہ پورا آج ہے دوبارہ سے ذرا اس کا اسپیسیفیکیشن بتا دیں یہ دیں یہ گھاس کاٹنے کے لیے گندم کاٹنے کے لیے لکھی کاٹنے کے لیے جھاڑیاں کاٹنے کے لیے اور بھی دیگر فصلیں کاٹنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ تین قسم کے بلیڈ ہیں باون سی سی کا اس کا انجن ہے پٹول انجن اور اس میں تین قسم کے بلیڈ اس کے ساتھ دیں گے آپ کو بائیس ازار پیہ اس کی قیمت ہے جو مطلب اتنا زیادہ مزدور رکھتا ہے گندم کی کٹائی کے لیے وہ دو جی 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 یہ ایک مشین اگر آپ ایک گندم کی وہ ایک اکڑ کاٹتے ہیں تو ایک گھنٹے میں آپ ایک اکڑ کی کٹائی کر سکتے ہیں ایک اکڑ کی کٹائی اگر آپ ایک اکڑ کی کٹائی کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ ہاتھ سے کٹائی کرتے ہیں تو دو مزدور بھی لگاتے ہیں اور سارا دین بھی لگ جاتا ہے بلکل ظاہر سی بات ہے جی ابھی اسمان بھائی آپ کی باہر والے جو کار واشر پڑے ہوئے ہیں بہت یونیک ہم آپ کو کار واشر بھی کار واشر بھی چلا کے چیک کرائیں گے اس کا بھی ڈیمو دیں گے اور ایک مشین ہے ہمارے پاس جو چینسہ فٹنگ ہے گرینڈر کے ساتھ لگنے والی اس کی بھی آپ کو ڈیمو دیں گے وہ بھی ڈیمو دیں گے جی اسوان بھائی جی یہ بھائی جن آپ کو چھبیس نمبر ہلٹی دکھا رہے ہیں یہ ڈیوال کمپنی کی ہے یہ بواش کمپنی کی ہے یہ اوریجنل نہیں یہ یہ کوپیز ہیں لیکن ایک نمبر کوپی ہیں اس میں دو نمبر کوپی بھی آتی ہے جو سلور کوپر مکس ہوتی ہیں وہ کام نہیں دیتی ہے انشاءاللہ بہترین کوالٹی کی اچھی کوالٹی کی چلنے والی مشینیں ٹول کے ساتھ ہیں بریف کیس میں ٹھیک ہے جی اس کی دونوں کی قیمت آٹھ ہزار پانچ سو رپیہ ہے ٹھیک ہے یہ فل اپشن ڈریل مشین ہے یہ سادھی بھی چلتی ہے ہیٹی بھی چلتی ہے ہیمر بھی چلتی ہے اور الٹی سیدھی بھی چلتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ چیزل بھی ہے جی اس کا سنبہ بھی ہے ٹھیک ہے جو تڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے جی اور یہ اس کے ڈریل بیٹس بھی ہیں تین قسم کے ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ لگتے ہیں یہ مکمل سیٹ پیور superpower وائننگ میں گرانٹی والے آٹھ ہزار پانچ سو رپیہ کا سیٹ ہے چاہے آپ ڈیوارڈ برینڈ لے چاہے آپ بوش برینڈ لے تو اب یہ باہر چلتے ہیں ہم کی باہر جا کے آپ کو جی ہم کار واشر آپ کو دکھاتے ہیں جی کار واشر کے متعلق آپ کے کچھ غلط فہمیاں بھی دور کریں گے ناظرین کی اور ان کو اویرنس بھی دیں گے کارواشر میں دو قسم آتے ہیں جی ایک قسم ہوتی ہے یہ لمبی باڈی میں دیکھ رہے ہیں آپ آر میچر والے اور ایک یہ ہوتے ہیں چھوٹی باڈی میں موٹر والے اس کو انڈکشن موٹر کارواشر کہتے ہیں اور اس کو آر میچر والا ٹاور ٹائپ اور مختلف نام لوگوں کے نے اس کے رکھے میں یہ جو کارواشر ہے یہ کہیں سے بھی آپ کسی بھی کمپنی کا لیں یہ آپ کے پیسے ضائع کرنے والی مشین ہے یہ جسین بھی خراب ہوگی یہ رپیر نہیں ہو سکتی ان کے پارٹس نہیں ملتے جس کی وجہ سے یہ پیسے ضائع کر دیتی ہے یہ بائیس ہزار رپے کی نئی مشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ اس پر پرانی بڑھی ہی ہے جو پرانی ہمیں کسٹمر واپس کر کے جاتے ہیں کہ یہ پارٹس نہیں ملتے رپیر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کا یہ ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہے سلوشن اس کے پارٹس بھی اویلیبل ہیں یہ رپیرے بھی ہیں یہ ہیوی ویٹ بھی ہے اور ہیوی ڈیوٹی بھی ہے ٹھیک ہے بجلی کا استعمال دونوں کا ایک جیس ہے اس کے ساتھ ستائیس فٹ لمبا پائپ ہے مکمل اسیسری سیٹ ہے اس کے ساتھ اس کی قیمت چودہ ہزار پانچ سو رپے ہے پریشر بھی ایوان ہے مشین بھی ایوان ہے پارٹس بھی اویلیبل ہیں پائپ بھی لمبا ہے اقسام بھی ہے مختلف 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 اقسام کی مختلف کمپنیوں کی ہیں جو ہم ویڈیو میں چیزیں دکھاتے ہیں یہ وہ ہی دکھاتے ہیں جو ڈیوریبل ہیں کم قیمت ہیں چلنے والی ہیں پائے دار ہیں کسٹمر کے پیسے نہ ضائع کرنے والی ہیں ابھی آپ کو اس کی انسٹالیشن بھی بتائیں گے اس کی سپیسفکیشن بھی بتائیں گے سب سے پہلے آپ اس کا یہ انسائیڈ والا پائپ لگائیں گے انسائیڈ والا پائپ جو ہے یہ نیچلی سائیڈ پہ لگے گا یہ ساری فٹنگ آپ ہاتھ سے کریں گے کوئی بھی اس میں پرزہ آپ مشین سے یا کسی اوزار سے فٹ نہیں کریں گے یہ اس کا کنیکٹر لگائیں اس کو آپ بالٹی میں ڈال دیں گے اس مشین کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پکٹ سے پانی کو اٹھا سکتی ہیں اس کے باکس پہ بھی آپ یہ ڈیٹیل ٹیک سکتے ہیں تو ہم یہ جو ہمارے گھروں میں نلکا ہوتا ہے جی جی اس کا پائپ نکلا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ تو ہر مشین چل جاتی ہے لیکن یہ جو بالٹی سے اٹھا کے پریشر بنانے والا کام ہے یہ ہر مشین نہیں کر باتی ٹھیک ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دونوں طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے اس کا یہ فیلٹر لگا ہے فیلٹر کے ساتھ کنیکٹر لگا کے پائپ پانی میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا پانی نکالیں گے ٹھیک ہے چھڑا سا پانی نکال دی اس نے پانی اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا آؤٹ سائیڈ والا پائپ لگاتے ہیں یہ اس کا صحیح طریقہ ہے ہاں جی یہ ابھی آپ کو دکھانے لگئے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی میں سرا اس سائیڈ پہ آجا جی اب یہ دیکھتے گا جناب ٹھیک ہے یہ ہم اس کا ٹریکر دبا کے اس کا بٹن آن کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جی اب اس کا پریشر کہاں تک جا رہا ہے ہماری گاڑی تک جا رہا ہے آٹو سسٹم ہوگا جی گن دبائیں گے پانی آئے گا مشین آن ہو جائے گی اس کو آپ چھوڑیں گے پانی بند مشین بھی بند یہ مشین آن ہو گئی اور یہ مشین بند ہو گئی ٹھیک ہے اس کی پائپ کی لیندھ آپ دیکھ سکتے ہیں ستائیس فٹ لمبا پائپ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ چیک کریں اتنا لمبا پائپ کسی مشین کے ساتھ نہیں آتا اچھا اتنا لمبا پائپ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ کسی بھی مشین کے ساتھ آپ برینڈڈ کمپنیوں کی مشینیں لیں جیسے یہ ہنڈائی ہے پائنئر ہے ایسی سی ہے بوش پارک سائٹ کسی بھی کمپنی کی مشین لیں پائپ کی لیند دس بارہ فوٹ پندرہ فوٹ بیس فوٹ سے زیادہ نہیں ہوتی یہ واحد مشین ہے جس کے ساتھ پچیس فوٹ ستائیس فوٹ لمبا پائپ اور اس کی لیند دیکھنے آپ پندرہ سے بیس فوٹ اس کی لیند ہے اور یہ پریشر اتنا ہے اگر ہم ہاتھ آگے کریں تو ہمارا ہاتھ ڈیمیج کرے گا اور اس کو کنٹرول آپ اسی کے ذریعے کریں گے یہ دیکھئے گا بھی یہ جیٹ ہے اور یہ شاور ہو گئی جب یہ شاور ہو جاتی ہے تو یہ پریشر لو ہو جاتا ہے اب ہم اس کے آگے ہاتھ کر سکتے ہیں لیکن جیٹ کی صورت میں ہم آتھ آگے کریں گے تو یہ ڈیمیج کرے گا یہ اتنا ہائی پریشر بات کرتے ہیں اس کے پارٹس بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور یہ مشین بھی ہر جگہ پہ ملتی ہے رپیرے بل ہے تو یہ ساتھ جو مشین ہی پڑی ہے یہ مطلب بھی کم کی اسی کمپنی کے مختلف موڈل ہیں اسی موڈل کے مختلف کمپنی ہیں جن میں پریس کا کافی ڈیفرنس ہے یہ بارہ ہزار میں ہے یہ چودہ ہزار والی ہے یہ پندرہ ہزار والی ہے یہ بھی پندرہ ہزار والی ہے سترہ ہزار اور یہ بیس ہزار بیس ہزار تو اسمان بھائی آئیں اوپر مجھے ایک دفعہ ایڈریس بتا دیں آپ کو ایڈریس بھی بتاتے ہیں اور آپ کو ایک اپنا ہم ٹول ایک اور دکھاتے ہیں ضرور چیک کروائیں ہمارا یہ ہوت سیلنگ آئٹم ٹول ہے یہ گرینڈر ہے چار انچ کا یہ گرینڈر اکثر لوگوں کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس کے آگے لگنے والا یہ چینسہ فٹنگ بلیڈ ہے اس کی قیمت بائیسو روپیہ ہے اگر آپ کے پاس یہ گرینڈر پہلے سے آل ریڈی موجود ہے تو آپ ہم سے صرف یہ اگلا حصہ اس کا خرید کہ اپنی مشین کو لکنی کٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ چلا کے دکھاتے ہیں ہم نے فٹنگ کی ہے اس کی بلٹن ہے یہ بڑے کیز ہے بہت زیادہ تیز ہے یہ چھہزار پانچ سور روپے گری چھہزار پانچ سور روپے کی سیل کر رہے ہیں اچھا اسمان بھائی آپ کے کسٹمر بھی آ رہے ہیں تو مجھے ذرا ایک دفاع ایڈریس ہم کہنے ہی بکھڑے ہوکے تاکہ ہماری ویورز کو صحیح ذریقی ہمارا جو سب سے بیسنگ مسئلہ وہ پون پہ ایڈریس کا ہی ہوتا ہے ایڈریس آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو میٹرو کا ٹریک نظر آ رہا ہوگا میٹرو ٹرین کا اورنج لائن میٹرو ٹرین کے سیکنڈ لاسٹ ٹیشن کے قریب کنٹینر مارکٹ ہے کنٹینر مارکٹ شریف گارڈن گلی نمبر دو مدنی ہارڈوئر سٹور میں ذرا آپ کا بورٹ دکھا دیتا ہوں یہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جی ٹی روڈ دروگا والا کنٹینر مارکٹ شریف گارڈن گلی نمبر دو گلی نمبر دو تو ورس ایپ کا نمبر بھی اوپر والے ہی ہے ٹھیک ہے اس پر بھی آپ سے اور اپنی ویورٹ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات کریں گے اللہ حافظ